نمسکار کسان بھائیوں دی گارڈن میں آپ سبھی کسان ویگا ایک بار پھر سے سواگت ہے اور آپ بنے ہوئے ڈی وی داما کے ساتھ سبھی کسان بھائیوں نے مارچ کے مہینے میں اپنے گنے کی فصل کی بوائی کی ہوئی ہے اور وہ فصل لگ بگ ایسی ہو چکے ہیں جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں اب کسان بھائیوں سمیں آ چکا ہے کہ اس میں کچھ اربرک ڈال کر کے آخری جتائی کر دی جائے تاکہ ہمیں گنے کی ادھک لمبائی و گنے کی ادھک موٹائی مل سکے جس سے ہمیں اچھی پیداوار مل سکے میں اس ویڈیو میں کسان بھائی یہ سبھی باتیں بتانے والا ہوں کہ اس سمیں اربرک ڈالنے سے کیا کیا فائدہ ہمیں ملتے ہیں تو کسان بھائی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دے اور جو کسان بھائی میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو دبا لے تاکہ آنے والی ویڈیو ان تک جلدی سے جلدی پہنچ سکے تو کسان بھائی اس گنے کے کھیت میں آج میں آخری جتائی کرنے والا ہوں اس میں کون کون سے اربرک ڈالنے چاہیے اس سمیں پر ان کا کیا فائدہ ہے اسی بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں چلیے شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے کسان بھائیو دیکھیں میں نے لے لیا ہے سنگل سوپر پاسپیٹ اور اس کے میں نے دو بورے کسان بھائیو لے لیا ہے ایک بورہ لے لیا ہے میں نے یوریا کھاد کا ان تینوں کو ملا کر میں دو ایکڑ کھیت میں اپیو کرنے والا ہوں ایک ایکڑ کے لئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک بورہ سنگل سوپر پاسپیٹ اور پچیس کلو گرام آپ اس میں یوریا کھاد ملا کر اپنے کھیت میں اپیو کر سکتے ہیں یہاں پر کسان بھائیو آپ سنگل سوپر پاسپیٹ کی ماترہ تھوڑی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن یوریا خاد کی ماترہ آپ کو پچیس کلو گرام سے بلکل بھی ادھک نہیں لینی ہے اگر آپ یوریا کا ادھک اپیو کرتے ہیں تو اس سے آپ کے گنے کے کھیت میں کسان بھائیوں کیٹ لگنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس لیے آپ پچیس کلو گرام پرتی اکڑ سے یوریا خاد کی ماترہ بلکل بھی ادھک نہ لیں جن کسان بھائیوں نے بوائی کے سمیں پوٹاس کی ماترہ اپنے کھیت میں نہیں ڈالیا ہے اور وہ اس سمیں پر اپیو کرنا چاہتے ہیں تو پندرہ کلو گرام سے پچیس کلو گرام کے بیچ میں پوٹاس لے کر کے وہ انہی ارورکوں میں ملا کر کے اپنے گنے کے کھیت میں ڈال سکتے ہیں اور کچھ کسان بھائی اگر سنگل سپر فاسپیٹ کی جگہ ڈی اے پی کا اپیو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ڈی اے پی کا اپیو کر سکتے ہیں پرتی اکڑ کے حضاب سے آپ تیس سے چالیس کلو گرام ڈی اے پی لے سکتے ہیں اور ان ارورکوں کو اپنے کھیت میں ڈال کر کے آپ اپنے کھیت کی آخری جتائی کر دیں بہت سے کسان بھائی جتائی کرنے کے بجائے اپنے گنہ کھیت میں میڈ چڑھانا پسند کرتے ہیں تو یہاں پر بے کسان بھائی میڈ بھی چڑھا سکتے ہیں اس سے کوئی دکت پریشانی نہیں ہے کیونکہ سب کسان بھائیوں کی رائے ویمتہ الگ الگ ہیں کچھ کسان بھائی میڈ چڑھانا پسند کرتے ہیں اور کچھ کسان بھائی کیول جتائی کر کے اپنے گناہ کھیت کی چھوڑ دیتے ہیں تو جو بھی آپ کو پسند ہو اسی طریقے کو آپ اپنا کر کے اپنے کھیت کی جتائی کریں چاہے اس پر اورورک ڈال کر کے میٹ چڑھا سکتے ہیں تو کسان بھائیو ان اورورکوں کو ڈالنے کے بعد میں میں اپنا گناہ کھیت کی آخری جتائی کرنے والا ہوں ان اورورکوں کی بجائے مارکٹ میں بہت سارے اورورک ہے کسان بھائیو یہاں پر میں بھی آپ کو دس اورورکوں کے نام بتا سکتا ہوں لیکن آپ کو میں نے کیول وہی اورورک بتایا ہے جن سے ہمیں ادھکلاب ملنے والا ہے ہماری فصل کو کافی فائدہ ہونے والا ہے ڈالنے کو تو آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اور ان اورورکوں کو اس سمیہ پر ڈالنے سے ہماری فصل میں کیا فائدہ میں ملنے والا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سچرجہ کر لیتے ہیں لیکن پہلے بات کرتے ہیں کسان بھائی ان اورورکوں کی جو کی ہم نے گنہ بھائی کے سمیہ اپنی گنہ کی فصل میں ڈالے تھے ان اورورکوں کو ہماری گنہ کی فصل گرہنڈ کر چکی ہے جس کے کارن جو ہماری گنہ پودے بڑے ہو چکے ہیں وہ کافی سوست ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو پر دیکھ پا رہے ہیں یعنی کی ان پودوں سے ہمیں کافی لمبا وے موٹا گنہ پرابت ہونے والا ہے لیکن یہاں پر کسان بھائیوں ہماری فصل سے نئے کلوں کا جنم ہوتا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں کافی نئے کلے نکلتے ہیں اور کسان بھائیوں اس سماعہ پر ہماری جمین میں کچھ پوسک تتوہ کم ہونے لگتے ہیں جو کہ ہم نے بھائی کے سمیہ اورورک ڈالے تھے ان کے ادھکان سصہ تو ہماری فصل لے چکے ہیں اس لئے جو نئے کلے ہیں ان کو پوسک تتوہ کی ماترکی کمی ہونے لگتی ہے جس کے کارن ان کی موٹائی ادھک نہیں ہو پاتی تو ہم چاہتے ہیں کہ جو نئے کلے ہیں وہ بھی کافی تیجی میں بڑھوار کر سکے اور ان کی موٹائی کافی اچھی ہو سکے اور سوست ہو سکے اس لئے کسان بھائیوں یہاں پر ہم ڈی اے پی یا سنگل سوپر فاسپیٹ کا اوپیوگ آخری جتائی میں کرتے ہیں تاکہ ان کو بھی دو بارہ سے پوسک تتوہ مل سکے جس کے کارن ان کی لمبائی پلس موٹائی دونوں بڑھوار اچھے سے ہو سکے اور ہمیں سوست ہوئے اچھی پسل مل سکے یہاں پر کسان بھائیوں ایک بات اور جروری ہو جاتی ہے بتانی اگر آپ کے کھیت میں دیکھیں اچھی نمی ہے آپ کا کھیت جتائی ہوگ ہے تو آپ ان اورورکوں کو ڈالنے کے بعد میں اپنے کھیت کی جتائی کر دے اور اس سے دو تین دن بعد یا چار دن بعد جب بھی آپ پانی دینا چاہے پانی لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے کھیت کی مٹی سوکی ہوئی ہے اور آپ اس میں اورورک ڈال کر کے جتائی کرنا چاہتے ہیں یا میڑ چڑھانا چاہتے ہیں تو کسان بھائیوں آپ ترنت ہی اس میں میڑ چڑھا کر کے پانی لگا سکتے ہیں اور کسان بھائیوں اس گنہ کھیت کی آخری جتائی بھی میں نے ٹیکٹر کے دوارہ ہی اپنے کر دیا ہے کنارے ٹوٹ تو گئے ہیں لیکن ادھک نہیں ٹوٹ پائے ہیں اس کے اوپر میں نے پہلے ایک ویڈیو ڈالا تھا کہ آپ ٹیکٹر کے دوارہ کس طریقے سے اپنے گنہ کھیت کی جتائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے وہ طریقہ نہیں دیکھا ہے تو ویڈیو کے انت میں میں اس کا لنک دے دوں گا وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو کسان بھائیوں اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد میں آپ کے مند میں کوئی سوال یا سوجاو آتا ہے تو آپ کومنٹ بکس میں لکھ سکتے ہیں آپ کے سوال کا ہے سوجاو کا تے دل سے سواگت ہے ایک نئی جانکار کے ساتھ پھر ملتا ہے تب تک کے لیے سبھی بھائیوں کو نمک